اسلام علیکم دوستو دوستو ہاج کا موضوع ہے سلائی مشین نئی کا اگر آپ سلائی مشین نئی شہر سے خرید کراتے ہیں تو آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں پتا بلکل نہیں پتا تو آپ نے استعمال کس طرح کرنی ہے آئل کیسے دینا اس کی سروس کیسے کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ بلکل نہیں کرنا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لمبی چالوری مشین ہے اس کا ٹانکہ بھی بڑھا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دیکھنا ہے کہ سلائی مشین کو چلا کر کہیں بھاری تو نہیں ہے اکثر مشین نہیں لائیں تو شہر سے خرید کر لاتے ہیں تو مشین بھاری چلتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پرشان ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے پرشان بلکل نہیں ہونا آپ نے سب سے پہلے سلائی مشین کو چلا کر دیکھنا ہے اگر آپ سلائی مشین بھاری بھاری چل رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سلائی مشین کو چیک کرنا ہے کہ کہاں سے بھاری ہے چیک کرنے کا دیکھنا میں بتا لیتا ہوں بلکل سانت رکھا ہے آپ نے یہ شہٹر بکس کھولنا ہے لیکن شہٹر بکس کھولنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آئی لیکن کوپی لینی ہے یہ بھاری جو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں نہیں تو آپ کے ساتھ جو سلائی مشین نہیں آئی ہے وہ ساتھ دیتے ہیں وہ سلائی مشین میں ہوگی اس طرح کا سینسری بکس ہوتا ہے جس میں یہ چیریں ہوتی ہیں آج بار کوپی انچی ٹیپ یہ پھر کی اور چھوٹا پیج کس جو اکثر ڈبی کے استعمال میں آتا ہے یہ بھلا آپ نے کہا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ساری مشین کو آئیل دینا ہے کترہ کترہ تیل دینا ہے تکا میں بتاہ دیتا ہوں آپ نے یہاں پر آیل لگانا ہے یہ دیکھیں کترہ کترہ آپ نے ساری مشین کو لگانا ہے جو بھی پردہ حرفخت کر رہا ہے اُس کو آپ نے آئیل لگانا ہے آپ نے سب دیکھنا ہے ساری مشین کے بارے میں دیکھنا ہے کیا میں شکücken کر رہا ہوں یہ دیکھنے یہ بھی سراش ہے یہ بھی سراش ہے یہ بھی سراش ہے یہ سنتر ہے چھوٹے بڑے यہاں پہ بھلگانا ہے یہ نمدہ ہے اس میں رولر چلتا ہے یہ چمٹا ہے چمٹے کا پیچ ہے یہاں پہ آپ نے لگانا ہے یہاں پہ شیٹر بکس ہے اور ہلکی ہلکی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ایسے سے آسا آپ اس کو چلائیں یہ دیکھیں مشین جو نئی بنتی ہے تو دکاندار فٹ کر کر رکھ دیتے ہیں گاہ کے لئے تو تھوڑی سی باری ہو جاتی ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ چلائیں گے سوائی مشین کا آئل لگائیں گے یہاں پر پوردوں سب کو جو ہم آپ کو دکھا رہا ہوں ان سب کو آپ آئل لگائیں گے ان پوردوں کو تو یہاں پر آپ ایک کوپی لے لیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح تیزی کے ساتھ چلانا ہے کم سے کم دو دو یا تین منٹ چلائیں لگا تار اس کے پاس یہاں پر اوپر ایک سراخ ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے یہ تین سراخ ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک کھول ہوتا ہے بڑا سا آپ کو یہ بتاتا ہے یہاں پر لگانا ہے اپنے آئل یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اور یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر لگانا ہے آئل یہ نیڈل گاز ہے اس پر اپنے لازمی لگانا ہے یہ کرنک ہوتی ہے لٹھ اس کو کہتے ہیں اور یہاں پر خول ہے یہاں پر سنتی چمتے چلتا ہے ڈاگا کیسے ڈالتے ہیں یہ سکھائیں گے سب سے پہلے آپ نے نلکی یہاں پر ڈالنی ہے اور یہاں پر آگے آپ نے یہاں پر لے جانا ہے یہاں سے اور یہ دو پلیٹے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹینشن پلیٹ ایک پلیٹ پیچھے ہوتی ہے اور ایک آگے ہوتی ہے ان کے سینٹر میں سے اپنے داگا گزارنا ہے اس لکھے سے یہ سینٹرل ہے اس ہے پلیٹ کا یہ ٹینشن پلیٹ کا یہاں سے آپ نے داگا گزارنا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا مہرلہ ہوگا ہے پہلا مہرلہ یہاں پر ہے یہاں پر دوسرا اسے پر ڈالنے لگا اور آپ نے یہ دیکھیں ہوک بنیاں یہاں سے اس کے اوپر سے لے کر جانا ہے یہاں سے یہاں سے اس کے بعد آپ نے یہ کنڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنڈی کا سراغ ہے اس میں آپ نے داگا ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے ڈالنا ہے لگا یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے سوئی میں ستا گھن کارنا ہے یہ دیکھیں آپ نے بلکہ سلو سلو دھاگا نیچھے سے اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہ دھاگا اوپر آ چکا ہے یہ دو دھاگے بن گئے یہ دھاگا ڈبی بڑا ہے اور یہ اوپر بڑا دھاگ ہے میں نے دو رنگ کے ڈالے ہیں چھوٹا سا اپنے کپڑا لینا ہے کوئی لے لیں کپڑا کسی رنگ کا لے لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اپنے چیک کرنا ہے اور یہ لیفٹ رہا ہے یہاں سے آپ نے تھوڑا سا دھاگا کھیچنا ہے آپ نے یہ دیکھیں تاکہ دھاگا نیچے سے آسانی سے نیچے جائے پھر آپ نے سٹار کرنا ہے یہاں سے پھر آپ نے دکھیں سٹار کرنا ہے یہاں سے پھر آپ نے سٹار کرنا ہے یہاں سے پھر آپ نے دکھیں یہ نیچی بھائی ہے دوستو یہ تو ہوگا تھا سمجھانے کا طریقہ ایک بات میں آپ کو ہر بتا دوں جب آپ سوائی مشین استعمال کریں تو کبھی بھی صفائی کرنی ہو تو یہ نیڈر پلیٹ آپ نے یہ دو پیچ لگے ہیں یہ پیچ لوس کر لینے ہیں اور نیچے سے جو بھی بور ہوگی کپڑے کی آپ نے یہاں سے صفائی کرنی ہے اسی طرح شٹر شٹر بکس میں بھی اس طرح ہی ہوگا کہ شٹر جب آپ کھولیں گے یہ دو پیچ لگے ہیں بکس کے یہ آپ نے لوس کرنے ہیں اگر کبھی داگہ فانس جائے تو یہ پیچ دونوں اپنے لوس کر لینے ہیں اور بکس کو کھول لینے ہیں اور یہاں سے داگہ یا بور کپڑا ہو کوئی بھی کپڑا ہو اس کی بور ہوتی ہے یہ کی صفائی آپ نے یہاں سے کرنی ہے دوستو جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سکھایا ہے نئی مشین کے بارے میں اس میں داگہ کیسے ڈالنا ہے اس کی سروس کیسے کرنی ہے اس کو آئیل کیسے دینا ہے اس کی کیر کیسے کرنی ہے تو آپ نے اس ویڈیو میں کچھ سیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ نیا موضوع لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے جازت دیں اللہ حافظ